کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے خیبر پختونخواہ کے آدھے سے بھی آدھے رکبے میں قائم ملک اپنے سے کئی سو گناہ بڑے عرب ملکوں سے طاقتور ہے؟ اگر ایک جملے میں اس کا جواب دیا جائے تو وہ ہے امریکی سرپرستی۔ اسرائیل کو امریکی مدد کے بعد جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ اس کی ملٹری ٹیکنالوجی میں مہارت ہے۔ 1948 کو وجود میں آنے والا اسرائیل اس وقت عام اور معمولی سا ملک تھا مگر آج کا اسرائیل ٹیکنالوجی اور ملٹری پاور کے لحاظ سے دنیا میں ٹاپ نمبر پر آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کے بارے میں چند وہ حقائق بتائیں گے جو آپ اس سے پہلے جقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ اسرائیل کا پورا نام سٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اس ملک کا رقبہ لگبک چوبیس ہزار مربع کلومیٹر کے قریب ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اس ملک کو دنیا بر میں ایک سو پچاسوہ نمبر حاصل ہے۔ اس ملک کی کل آبادی آٹھ اشاریہ نو ملین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب اس ملک میں مسلمان بسا کرتے تھے مگر آج اس ملک میں مسلمان آبادی صرف سترہ فیصد ہے۔ اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر آپ دور لگائیں تو چند گھنٹوں میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں پاکستانی شہری پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پر سوائے اسرائیل کے دنیا بھر کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل دنیا کی تینتالیسویں معاشی طاقت بن چکا ہے۔ اسرائیل اپنا زیادہ تر سرمایہ ٹیکنالوجی اور ایٹمی ہتھیاروں سے حاصل کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اسرائیل دنیا میں ٹاپ نمبر پر آتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا میٹرولا موبائل اسرائیل نے تیار کیا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا انٹیو وائرس بھی اسرائیل نے بنایا۔ یو ایس بھی جسے ہم آج اپنے کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے اسے اسرائیل نے تیار کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمپیوٹر رکھنے والا ملک بھی اسرائیل ہے؟ اسرائیل وہ ملک ہے جو تیرہ سال کے بچوں کو کمپیوٹر ہیکنگ سکھانا شروع کر دیتا ہے اسرائیل کے ہر شہری پر آرمی ٹریننگ لینا لازمی ہے عورت کے لیے کم از کم دو سال اور مرد کے لیے کم از کم تین سال کی آرمی ٹریننگ لینا لازمی ہے دنیا میں سب سے زیادہ مسافر لے جانے کا عزاز بھی اسرائیل کے پاس ہے جس میں ایک مرد پا ایک ہزار اٹھاسی افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا اسرائیل ٹیکنالوجی دنیا میں سب سے پہلے اسرائیل نے متعارف کروائی تھی اسرائیل میں میوزیم اور تفریحی مقامات بہت زیادہ ہیں سال دوہزار سولہ کے ایک اندازے کے مطابق 36 لاکھ لوگوں نے اسرائیل کا سفر کیا دنیا میں سب سے زیادہ کتابوں کی چھپائی اسرائیل میں ہوتی ہے اسرائیل کا پسندیدہ کھیل شترنج ہے جسے وہاں کے لوگ شوک سے کھیلتے ہیں دوسرے ملکوں سے تعلقات کی بات اگر کی جائے تو اسرائیل کے بھارت اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے پاکستان، ترکی، ایران اور لبنان سے تعلقات ہمیشہ خراب رہے ہیں اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس میں پچپن فیصد عورتیں بزنس کرتی ہیں اسرائیل کی بڑی بڑی کمپنیوں کی مالک بھی عورتیں ہیں یروشنم اسرائیل کا در الحکومت ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ میوزیم رکھنے والا شہر ہے اسرائیل کے سکولوں میں بچے الجبرہ میں پلس استعمال نہیں کرتے ان کے نزدیک پلس کی علامت خطرے کی علامت ہے اسرائیل میں انسانوں کی عوصت عمر ستر سال ہے ملٹری طاقت کی بات کریں تو اسرائیل امریکہ، روس اور چین کے بعد دنیا کی چوتھی ملٹری طاقت ہے دنیا میں سب سے زیادہ ائر فورس رکھنے والا ملک بھی اسرائیل ہے ریسٹورنٹ اور ہوتنوں کی فہرست میں اسرائیل دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سبزی اور مٹھائیاں بھی اسرائیل میں کھائی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اسرائیل کے بارے میں چند نئی اور دلچسپ باتیں بتائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی سے اچھی اور دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں شکریہ موسیقی